ساتھی و آداب آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس ہکایت ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چارہ گاہ میں چرہ کرتے تھے کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا ہرن نے اپنی نوکیلی سنگوں سے مار کر گھوڑے کو چارہ گاہ سے خارج کر دیا اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کس طرح دشمن سے انتقام لیا جائے گھوڑے نے سوچا تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا اس لئے انسان سے مدد کا تعلیم ہوا انسان نے اس کے دشمن کا واجبی سزا دینے کا اقرار کیا لیکن اس شرط پہ کہ اس کے موں میں لگام دے پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ ان سب باتوں پر رضا مند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلے گولایا اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چارہ گاہ پر قبضہ کر لیا جب اس طرح گھوڑے کی دلی مرات بر آئی تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کی بہت بہت شکریہ دا کر کے رخصہی تھی جائی انسان نے اس کی باگ بکڑ لی اور کہا ہے رفیق میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارامت جانور ہے میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں اور یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں غرض انسان نے گھوڑے کو آکھاڑی پچھاڑی لگا تھان پر بان لیا گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے سواری اور بردباری کا کام لینے لگا اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ حصومت اور نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش اور آزادی سے محروم ہو گئے جو چارہ گاہ میں حاصل تھی اس کے بعد روای ہے جب تک کہ سبق ملاب کا یاد رہا بستی میں ہر ایک شخص دل ہر ایک شخص دل شاد رہا جب رش کو حسد نے پھوٹ آئی ڈالی دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا تو امید ہے کہ یہ ہکایت آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگئے ہوگی کہ جب آپس میں اتفاق قتم ہو جاتا ہے نفاق ہو جاتا ہے حسد اور برائی پوٹ جاتی ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی آباد نہیں رہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اور اردو کے فروب کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں شکریہ شکریہ